ہیلو فرینڈز تو ہم جب گئے تھے سارس کا فوریشٹ شیوٹ کرنے کے لیے اس کے کچھ مومنٹ لائف کے کچھ شوٹ میں ہم آپ کو دکھا رہا ہوں کیسے ہم نے انجوائی کیا یہ ہمارا فرز ڈی تھا جب ہم گئے ہوتل کا نام تھا اچھاو اور بہت اچھا ہوتل تھا بہت اچھی پوزیٹیو وائپس تھی بہت اچھا ہمارا ویلکم ہوا یہاں آنے کے بعد لیکن وہ میں نے تھوڑا سا کٹ کر دیا کیونکہ یہاں پہ آنے کے بعد انہوں نے ہمیں ڈرنک آفر کی تھی بہت ہی اچھی تو شوٹ میں دکھا نا تھا آپ کو اس لئے میں نے کٹ کر دیا دیکھئے ہماری ٹیم کے کچھ بندے ہیں آگے سر جا رہے ہیں پیچھے مہم ہیں اور یہ مہم میک اپ آرٹیسٹ تھی جو مہم کے ساتھی رہتی تھی اور یہ شوٹ ختم ہونے کے بعد ہم سب مستے کر رہے تھے ملہا ایسے بول رہے تھے کہ جس کا من کرے جیسے کودو ناچو جو دل کرے کرو تو سب ہے نا عجیب عجیب سی حرکتیں کر رہے تھے تو بھائی ایک دم میرے اندر بندر جا گیا تو بندرو والی حرکت میں نے کر دی تو اس میں شرمی کیا ہے جب موقع مل رہے اچھلنے کا کودنے کا بیڈ توڑنے کا تو توڑو اچھے سے تو بھائی میں نے بھی جم کے مجھا کیا وہاں پہ خیق آپ جیسے دیکھ سکتے ہو سو جائے بھے ٹھیک ہے میں کوفی پیلو کل بات کرتے ہیں بائی گوڈ نائٹ تو یہ یہاں ہوتل پہ شام کا ویو ہے دیکھ لوں کتنا بڑی ہے دوستو دیکھو کتنا مس سوئیم پول ہے اور سامنے پہاڑ ہے دکھائی نہیں دے رہے یہاں سے دیکھاتا ہوں ٹرائی گلتا ہوں وہ دیکھو کتنی مست لوکیشن ہے سوگو سوہن آنے کا ایک الگی مجھے ہے اور دھوپ بھی نہیں کلی یہ ہلکی ہلکی ہے تو میں آگیا تھا لنچ کرنے کے لیے یہ آخری دن تھا ہمارا سارسکا راجستان میں تو ہم لنچ کرنے کے لیے آئے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہو لنچ کے لیے سب بیٹھے ویٹ کر رہے تھے تو کچھ سنیکس تھے تب تک ہم سنیکس کو انجوائی کیا پاپڑ تھے کچھ یہ میری لائف کی چھوٹی سی جرنی تھی جو آپ سب کو بہت اچھی لگی ہوگی تو ملتے ہیں نیچ جرنی میں